ناظرینِ کرام دنیا میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جو اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہو انہی چند لوگوں میں ایک نام حاتمتائی کا بھی تھا حاتمتائی کی سخاوت سے اگر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو بھی اس کی سخاوت مثالی تھی اس سخی انسان کا تعلق تینامی ایک قبیلے سے تھا جبکہ ان کا پورا نام حاتم ابن عبداللہ تائی تھا ان کے ایک بیٹے عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ناظرینِ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ تائی کے اسیروں کو بلایا گیا تو ان اسیروں میں سے ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ ہمیں پریشان مت کریں اور ہمارے ساتھ نیک سلوک کریں اس لیے کہ میں اپنے قبیلہ کے سردار کی بیٹی ہوں اور میرا باپ وہ تھا جو اہد و پیمان میں وفاداری سے کام لیتا تھا اسیروں کو آزاد کرواتا اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا اور وہ کسی بھی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتا یعنی میں ہاتن تائی کی بیٹی ہوں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفات جو تم نے بیان کی ہیں یہ حقیقی مومن کی نشانیاں ہیں پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور کوئی شخص اسے پریشان نہ کرے کیونکہ اس کا باپ وہ شخص تھا جو اخلاق کے عالی درجے پر فائز تھا اور خدا اچھے اخلاق والوں کو پسند کرتا ہے ہاتن تائی کی بیٹی کے ساتھ اس سلوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے قبیلے واپس پہنچی تو اس نے اپنے بھائی عدی بن ہاتن کو تیار کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لے عدی اپنی بہن کے سمجھانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا ناظرین کرام یہاں ہم آپ کو ہاتن تائی کی سخاوت کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ یمن کا بادشاہ بہت ریایہ پرور اور سخی تھا وہ ہر وقت اپنے ملک کی عوام کی آسانی اور خوشحالی کے لیے مال و دولت خرچ کرتا رہتا تھا لیکن اس کے اندر ایک برائی تھی کہ وہ ہاتن تائی سے بہت حسد کرتا تھا کیونکہ لوگ ہاتن تائی کو اس کی نسبت بڑا سخی سمجھتے تھے وہ سمجھتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں اور میرے پاس مال و دولت ہے اور مال و دولت کے بغیر کوئی کس طرح سخاوت کر سکتا ہے آہستہ آہستہ اس کا حسد بڑھنے لگا اور لوگوں کو بھی اس کے حسد کے بارے میں پتا لگنے لگا ایک دفعہ بادشاہ نے ایک جشن کا احتمام کیا اس جشن میں بادشاہ نے ہر ضرورت مند خاص و عام کو مال و دولت سے نوازا بادشاہ کی اس دریادلی کو دیکھ کر سب لوگ بہت حیران ہوئے لوگ جان چکے تھے کہ بادشاہ ہاتم سے حسد کرتا ہے تو وہاں کسی نے مزاق میں ہاتم کا ذکر کر دیا دوسرے لوگوں نے بھی اس آدمی کی تائید کی مگر بادشاہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ ہے لوگ اس کو نہیں بھولیں گے اور میری شہرت نہیں ہوگی چنانچہ اس نے حاتم کے قتل کا ارادہ کیا اور اپنے ایک آدل نامی سپاہی کو اس کام کے لیے تیار کیا بادشاہ نے سپاہی کو لالچ دیا کہ اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اسے شہر کا خوتوال بنا دیا جائے گا لہٰذا آدل دن رات سفر تیہ کرتے ہوئے اپنی منزل کے قریب پہنچ گیا ابھی وہ تیہ قبیلے سے باہر ہی تھا کہ اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی وہ شخص ملنسا خوبصورت اور با اخلاق تھا آدل کو وہ شخص بہت پساند آیا اس شخص نے آدل سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس ارادہ سے آئے ہیں آدل نے اسے جواب دیا کہ میں یمن سے آیا ہوں اور یہ رات اسی بستی میں بسر کر کے کل آگے چلا جاؤں گا اس شخص نے آدل سے کہا کہ میرا گھر بھی اسی بستی میں ہے آپ یہ رات میرے ہاں بسر کریں آدل راضی ہو گیا اس آدمی نے آدل کی خوب خاتن بدارت کی اور صبحو بھی آدل کو پور تکلف ناشتہ کروایا رخصت ہوتے وقت آدل نے اس شخص سے حاتم تائی کے مطالق پوچھنا چاہا تو اس شخص نے کہا کہ آپ حاتم کے مطالق کیوں پوچھتے ہیں آدل نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس نے آدل کو یقین دلایا کہ وہ اس کے راز کو اپنے سینہ میں ہی رکھے گا اور اس کی ہر ممکن مدد کرے گا آدل اس کے حسن اخلاق سے پہلے ہی گرویدہ ہو چکا تھا اس لیے اس نے تمام بات اسے صاف صاف بتا دی اس شخص نے اپنی تلوار نکالی اور آدل کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اپنی گردن جھکا لی اور کہا کہ میں ہی حاتم ہوں اور میرا سر کلم کرو اور اپنے بادشاہ کو پیش کر دو اس پر آدل بہت شرمندہ ہوا کہ وہ اتنے خوش اخلاق اور آلہ کردار کے شخص کو کیسے قتل کر سکتا ہے آدل نے اس سے معافی مانگی اور واپس لوٹ گیا ناظرینِ کرام ماضی میں گزرے ہوئے واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کریں اور آلہ اخلاق میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو